سلام علیکم کلاس آج ہم حصہ غزل شروع کریں گے پہلی غزل ہے آپ کی میر تکی میر کی سب سے پہلے ہم میر تکی میر کا تعرف پڑھتے ہیں میر تکی میر 1723 1723 میں پیدا ہوئے اور 1810 یعنی 1810 میں انہوں نے وفات پائی میر محمد تکی نام اور میر تخلص تھا اصل نام کیا تھا میر محمد تکی اور میر تخلص تھا تخلص اس نام کو کہتے ہیں جو شاعر جو ہے اپنی شاعری میں اصل نام کی جگہ استعمال کرتا ہے والد کا نام میر علی متکی تھا آپ آگرے میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے آگرے میں ابتدائی تعلیم صد امان اللہ سے حاصل کی جو میر کے والد کے مرید اور مو بولے بھائی تھے بچبن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش ماش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا تلاش ماش یعنی روزگار کی تلاش میں یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرے لوٹ آئے لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لخناؤ کا رکھ کیا وہاں نواب آصف دولہ کے دربار سے وبستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی میر کو خدا سخن کہا گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ کسی خدا سخن کہا جاتا ہے میر کو خدا سخن کہا جاتا ہے انہوں نے مختلف اصناف شہر ٹھیک ہے یعنی شہر پویٹری کے جتنی اقسام ہوتی ہیں جیسے غزل، کسیدہ، نظم سب میں اعتباہ ازمائی کی ہے یعنی سب میں انہوں نے لکھا ہے طبیعت کو ازمائی آیا ہے مگر ان کی پیچان غزل گوئی ہے وہ بلا شبا غزل کے بادشاہ ہیں ٹھیک ہے میتہ کی میر کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم اثر شہرانے کیا یعنی اس وقت کے جو شاعر تھے نہ صرف انہوں نے اعتراف کیا ان کی پویٹری کی عظمت کا بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہ ہے متاخرین ہوتا ہے بعد میں آنے والے بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شہرہ اردو کرا دیا ہے سرتاج شہرہ اردو ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی یاد رکھ رہا ہے بابا اردو نے ان کو سرتاج شہرہ اردو کہا ہے میر کی تصانیف میں خودنوشت، ذکر میر، ایک تذکرہ، نکات شہرہ، ایک فارسی اور چھیں اردو دواوین شامل ہیں آپ نے ان کی تصانیف کے نام میر تک میر کب کہاں پیدا ہوئے اس کے علاوہ وہ غزل کے بادشاہ تھے آپ نے یاد رکھنا ہے اور پھر آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ان کو خدا سخن کہا جاتا ہے اور بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شہرہ اردو قرار دیا اب آتے ہم غزل کی طرف غزل ہوتی کیا ہے غزل جو ہے نا میں نے آپ دیکھیں لفظ استعمال کی ہے غزل ہوتی کیا ہے غزل مونس ہوتی ہے ایک تو مونس یعنی اب غزل جب خود مونس ہے جب ہم تشریح کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں جو محبوب ہوتا ہے اس کو پھر ہم ہمیشہ مذکر ٹھہراتے ہیں یعنی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو محبوب کو ہمیشہ مذکر کہہ کے بات کرتے ہیں اس کو مونس نہیں لیتے ہیں کیونکہ غزل خود مونس ہے سمجھائیے یعنی غزل پڑھی جاتی ہے گائی جاتی ہے سنائی جاتی ہے تو یہ مونس ہے اور جب ہم پھر اشار کی تشریح کریں گے تو جب اس میں محبوب کا ذکر آتا ہے تو محبوب کو ہم مذکر لیتے ہیں سمجھائی اور اس کے علاوہ اب غزل غزل کی تعریف کیا ہے غزل دیکھیں آپ میدہ کی میگی غزل کے جو مشک ہے اس میں غزل کی تعریف لکھی ہوئی ہے لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتے کرنا یا عورتوں کی باتے کرنا کی ہیں ٹھیک ہے اب لغت میں غزل کے معنی کیا ہے عورتوں سے باتے کرنا ٹھیک ہے اسلام غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیا جاتے ہیں یعنی غزل جو ہے وہ قسم ہے جس میں ہم حسن و عشق کے موضوعات یعنی ٹوپے اور پھر اس کے تجربات پیش کرتے ہیں غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے اناثر ہوتے ہیں یعنی غزل کو ہم گاہ بھی سکتے ہیں غزل میں مقصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسری اصناف سے ممتاز کرتی ہیں غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف اخلاق اور حیات و کائنات کے مضمین بھی ملتے ہیں یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم غزل صرف حسن و عشق کے بارے میں ہی لکھتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ تصوف اخلاق اور حیات و کائنات کے بارے میں بھی غزل میں پایا جاتا ہے غزل کے پہلے شیر کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں سمجھائی؟ جو پہلا شیر ہوتا ہے نا غزل کا اس کا پہلا مصرہ یعنی پہلی لائن اور پھر دوسرا مصرہ یعنی دوسری لائن جو ہے وہ دونوں ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں کافیہ کیا ہوتا ہے؟ کافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں یعنی جن کی آواز ایک جیسے ہوتی ہے اور ردیف ہوتا ہے جو لفظ غزل میں بار بار استعمال ہو رہا ہوتا ہے کافیہ کے بعد ہمیشہ ردیف آتا ہے اب جو غزل کا پہلا شیر ہوتا ہے اس کے دونوں مصروں میں کافیہ بھی ہوتا ہے اور ردیف بھی ہوتا ہے باقی اشار کے ہر دوسرے مصرے میں کافیہ موجود ہوتا ہے یعنی جو غزل کے باقی شیر ہوں گے نا اس میں پہلا جو مصرہ ہوگا اس میں کافیہ یا ردیف نہیں ہوگا دوسرے مصرے میں کافیہ بھی ہوگا اور ردیف بھی ہوگا غزل کا آخری شیر مقتہ کلاتا ہے بشرت یہ کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص برتا ہو یعنی اگر شاعر نے اپنا تخلص یعنی نام استعمال کیا ہے غزل کے آخری شیر میں تو ہم اس کو مقتہ کہیں گے اور اگر غزل کے آخری شیر میں شاید نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہے تو پھر ہم اسے آخری شیر کہیں گے مقتہ نہیں کہیں گے غزل کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شیر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے مطلب یہ کہ غزل کا جو ایک شیر ہوتا ہے نا اس میں جو موضوع بیان ہو رہا ہے یعنی جو ٹوپک ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی میں مکمل ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اگلے شیر میں اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں اگلا شیر اپنے الگ معنی رکھتا ہے الگ اس کا مفہوم ہے الگ موضوع بیان ہو رہا ہے اس حوالے سے وہ دوسری اشار کا موتاج نہیں ہوتا سمجھ جائیے اب دیکھیں آپ نظم جو ہوتی ہیں نا اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے ایک تھیم ہوتا ہے یعنی اس کا ایک ٹوپک ہوتا ہے انوان ہوتا ہے ہم اس پہ وہ پوری نظم بیان کر رہے ہوتے ہیں ہر شیر کا جو ہے اس سے اگلے شیر سے یعنی ایک شیر کا دوسرے شیر سے دوسرے کا تیسرے سے سب کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں غزل کو تو غزل کا ایک شیر الگ معنی مفہوم رہا کر ہے دوسرا الگ تیسرا الگ اس لئے غزل کا تھیم یا مرکزی خیال نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئے آپ کو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مطلع کیا ہوتا ہے اور مقتہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اوپر ہم نے تھوڑا سا اس کو ڈسکرس کیا ہے اب نیچے ہم اس کو پھر ایک دفعہ وضاحت سے بیان کر لیتے ہیں مطلع کے معنی نکلنے کے جگہ یا نکلنا کے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں مطلع لفظ اور کریں مطلع کا اگر میم اٹھا دیا جائے تلو واو اور پھر آئین لگا دیا جائے تلو تلو کا مطلب ہوتا ہے نکلنا مطلع کا معنی تلو ہونا یا نکلنا مطلع لفظ مطلع نکلا ہے تلو ہونے سے اسطلاع میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے چونکہ غزل یا قصیدہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے مطلع کے دونوں مصر ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں جیسے ہم نے اوپر ڈسکس کر لیا ہے کہ دونوں مصروں میں کافیہ بھی آئے گا اور ردیف بھی آئے گا جن شعروں میں یہ التظام نہ ہو یعنی جن شعروں میں یہ دو چیزیں نہ ہو یعنی پہلے مصرے میں اور دوسرے مصرے میں کافیہ اور ردیف نہ ہو وہ اشار مطلع پھر نہیں کلاتے ہیں انہوں نے مطلع کے چند مثالیں دی ہیں وہ دیکھتے ہیں پہلی مثال ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو اب دیکھیں صدا اور دعا ہم آواز ہیں انہیں ہم کافیہ کہیں گے یہ اب ہمارے غزل کے کافیہ ہیں کر چلے اور کر چلے یہ ردیف ہے اب دیکھیں دونوں مصروں میں کافیہ بھی آیا ہے اور ردیف بھی آیا ہے تو پھر یہ غزل کا پہلا شعر ہے مطلع ہے یہ اس کے بعد دیکھیں جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیابان خیابان عرم دیکھتے ہیں اب قدم اور عرم یہ دونوں جو ہیں کافیہ ہیں ان کی آواز ایک جیسی ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ردیف ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی غزل کا مطلع ہے کیونکہ دونوں مصروں میں کافیہ بھی آیا ہے اور ردیف بھی اس کے بعد ہے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں اب دیکھیں دیار اور ناپائدار دونوں کی آواز ایک جیسی ہے یہ کافیہ ہیں ٹھیک ہے میں ردیف ہے اور یہ بھی بادشاہ زفر کی غزل کا مطلع ہے اب ہم آتے ہیں مقتہ کی طرف مقتہ کے لگوی معنی ختم کرنے یا کاٹنے کے ہیں اب جیسے مطلع کا ورڈ تلو سے نکلا ہے مقتہ کا ورڈ جو ہے وہ کتہ سے نکلا ہے کتہ میر یعنی ختم کر دینا یا کاٹنا اسطلاح میں مقتہ غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اسے غزل کا آخری شعر کہا جاتا ہے مقتہ نہیں مقتہ کی چند مثالیں دیکھیں کیوں سنے ارز مسترب مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا اب مومن جو ہے وہ تخلص ہے ٹھیک ہے شعر میں استعمال ہوا ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ غزل کا آخری شعر ہے اس کے بعد مثال ہے اب تو جاتے ہیں بد قدے سے میر پھر ملیں گے اگر خدا لائیا اب اس شعر میں بھی میر جو ہے وہ تخلص ہے تو یہ بھی پھر مقتہ ہے شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی اب شیفتہ یہ بھی تخلص ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی پھر مقتہ ہے غزل کا اب آتے ہیں ہم غزل کی طرف پہلا شعر ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے ہستی کہتے ہیں وجود زندگی کو اور حباب ہوتا ہے پانی کا بلبلہ نمائش دکھاوا سراب سراب جو ہوتا ہے وہ ریتلی زمین کی چمک جس پر پانی کا دھوکہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی دھوکہ ہی دھوکہ کیسی کی طرح نمائش یعنی دکھاوا اب مفہوم اس شیر کا مفہوم کیا ہے ہماری یہ زندگی پانی کے ایک بلبلے کی طرح ہے اور یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور دکھاوا ہے ٹھیک ہے اب تشریح ہے کہ شیر میں شاعر جو ہے وہ کہتا ہے شاعر جو ہے میر تکی میر زندگی کے حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسانی زندگی ناپائے دار ہے کسی بھی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں انسانی زندگی اس طرح ہے جیسے کوئی بلبلہ بنے اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائے انسانی زندگی بھی ایک بلبلے کی ماند ہے کسی سانس کا پتہ نہیں وہ آئے گا کہ نہیں جیسے کسی ایک اور شاہر نے کہا ہے ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم جو بجھ گئے تو ہوا سے شکائتیں کیسی اب شاہر کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ کی جگہ ہے نمائش ہے اور ایک دکھاوہ ہے جس طرح کسی سہران میں مسافر چمکدار رید کو پانی سمجھ گا ہے اس کی طرف بڑھتا ہے اور جب پاس پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے وہ تو صرف دھوکہ تھا اسی طرح دنیا بھی ایک دھوکہ ہے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اپنی اس عارضی اور مقتصر زندگی میں ایسے کام کرنے چاہئے جو آخرت کی زندگی میں ہمارے کام آئے دنیا کی تمام رون کے عارضی ہیں اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہر مخلوق نے موت کا مزہ چکنا ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے یہ دنیا آزمائش کے لئے بنائی گئی ہے دنیا کی ہر چیز محض دھوکہ ہے اس دنیا میں ہر نعمت بھی آزمائش ہے اس لئے دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے بقول شاعر ہے زندگی تجھ پر بہت غور کیا ہے میں نے زندگی تجھ پر بہت غور کیا میں نے تو صرف رنگ ہے رنگوں کے سوا کچھ نہیں اب دوسرا شعر ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے نازکی ہوتا ہے نزاکت ملائمت لب ہونٹ ہوتے ہیں پنکھڑی پھول کی پتی گلاب ایک پھول ہے ایک ایک ہی ہے کیسی کی مانت یا کی طرح اب مفہوم یہ ہے شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے نازک ہونٹوں کی کیا تعریف کروں وہ پھول کی پتی جیسے نرموں نازک ہیں مفہوم لکھتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مفہوم جو ہے آپ کا وہ دو لائنوں سے زیادہ نہ ہو دو لائنوں سے زیادہ مفہوم بیان نہ ہو رہا ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ تشریح کر رہے ہیں تو بار بار ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے جو دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں یعنی وہ بار بار استعمال ہو رہے ہیں تو اب اس شعر کی تشریح ہے بیردہ کیمیر اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پتی سے تشبیح دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح گلاب کہ جس طرح گلاب کے پھول کی پتی نرموں نازک اور سرکھ ہے اسی طرح میرے محبوب کے ہونٹ بھی نرموں نازک اور سرکھی لیے ہوئے ہیں اور شعر کہتا ہے پھر ہونٹوں کی میں جتنی تعریف کروں وہ کم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آبالے کا شعر لکھیں گے تیری حسن سے واقف نہیں ہے وہ پنکھڑی کو جو تیرے لب کا بدل کہتے ہیں شعر نے اپنے محبوب کے ہونٹ کو گلاب کے پھول کی رشم کی طرح نرموں ملائم پنکھڑی سے تشبیح دے کر اپنے محبوب کی بے مثال خوبصورتی اور نزاکت کی ایک ادنا سی مثال پیش کی ہے عشق میں مبتلا ہو کر عاشق کو اپنے محبوب کی ہر شے اچھی لگتی ہے عموماً شعر اپنے اشار میں محبوب کی آنکھوں ہونٹوں تھوڑی کے گڑے رکسار تل اور قد کی تعریف کرتے ہیں وہی نظر آتے ہیں ٹھیک ہے بقول شعر ہے اس کی تعریف کیا کرے گا ناصر اس کی تعریف کیا کرے گا ناصر جس کی تعریف کسی طور ممکن نہیں اب غزل کا تیسرا شعر ہے اب آپ نے پہلے اور دوسرے شعر کی تشریح کر لی آپ نے دیکھا پہلا جو شعر تھا اس میں دنیا کی زندگی کی حقیقت کے بارے میں بیان ہوئے دوسرا شعر جو ہے اس سے بالکل الگ ہے اس میں محبوب کی تعریف بیان ہو رہی ہے اب اس کے بعد تیسرا شعر دیکھیں چشم دل کھول اس بھی عالم پر یہاں کی اوقات خواب کیسی ہے ٹھیک ہے چشم ہوتا ہے آنکھ اور عالم ہوتا ہے دنیا یہاں مین یہاں ہے خواب نین یا خیال اور سی جانی جیسی مفہوم ہے فکر آخرت بھی کرو یہاں کی زندگی تو آرزی ہے زندگی کو خواب سے تشبیق دے گی ہے اب شاہر کہتا ہے اے انسان تو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا ہے فضول کاموں کھیل تماشوں میں گم ہو کر خدا کو بھول بیٹھا ہے اکلمندی و دنائی سے کام لے غور کر کہ یہاں کی زندگی آرزی ہے اس کی کوئی احسیت ہی نہیں اس لیے فکر آخرت کر اور اللہ کی عبادت کر کہ اس کا محبوب بندہ بن جا بقول شاعر ہے وَائِ نَادَانِ وَقْتِ مَرْغْ یہ ثابت ہوا خواب تھا جو کچھ دیکھا جو سنا افسانہ تھا یعنی شاعر کہتا ہے کہ جب اس کے موت کا وقت آیا ہے تو یہ بات اس پر ثابت ہوئی ہے کہ خواب تھا جو کچھ اس نے دنیا میں دیکھا اور جو اس نے سنا وہ افسانہ تھا ٹھیک ہے اب دراصل اس شعر میں شاعر نے دنیاوی زندگی کو ایک خواب جیسی حقیقت کا نام دی ہے اور انسان کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر فکر آخرت کرنے کا درست دیا ہے کہ اخروی زندگی ہی اصل میں دائمی زندگی ہوگی یہ دنیا کی زندگی تو خواب کی ماند ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں نہ کھویا رہے بلکہ آخرت میں کامجابی اور کامرانی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے ٹھیک ہے لازمی بقول شاہر لکھیں گے آفاق کی راہ سے گیا کون سلامت آفاق کی راہ سے گیا کون سلامت اسباب لٹاہرہ میں ہر سفری کا ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی ہے ہم ان تین اشار کی تشریح اور شاہر کا تعرف ہم پڑیں گے باقی انشاءاللہ ہم کل کریں گے